ویلکم بیک ناصرین اچھا سر ابھی ہم بات کر رہے تھے تھرڈ ویپ کے حوالے سے تو کیا کہا جا رہا ہے اس وائرس کے بارے میں اس وبا کے بارے میں کہ کب تک یہ ہماری جانوں کا دشمن بنا رہے گا دیکھیں جی اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ وبایں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور جو لاسٹ نون پینڈیمک تھی وہ سپینش فلو تھا جو انیس اوٹھارہ سے انیس او انیس کے درمیان دو ڈھائی سال تین سال وہ رہا تھا اور یہ وبایں جب بھی دنیا میں آئی ہیں تو تین سال چار سال یا پانچ سال کے دوریشن میں بعد ان کا کوئی علاج دریافت ہوا یا ان کا جو تھا ان میں کنٹرول پایا گیا لیکن اس وقت تب نے ترقی نہیں کی تھی اب تو تب نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کہ تقریباً ایک سو سال پہلے اسی سے ملتی جلتی ہی ایک سپینش فلو کے نام سے ایک ہماری وبا آئی تھی اور دو ڈھائی سال میں اس میں بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ لاکھوں کے قداد میں لوگ جو ہے اس میں ان کی کیویلٹیز ہوئی تھی اور اب یہ دوبارہ جو ہے سو سال بعد یہ وارس آیا ہے کوویڈ نائنٹین کے نام سے اور اس میں جو ہے ابھی ہماری یہ تھرڈ ویو ہے لیکن جو تبیم آئرین ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی آلماس فورٹی پلس جو ہیں فورٹی سیون کے قریب اس کی ویوز ہو سکتی ہیں اور یہ وائرس جو ہے یہ میوٹیٹ ہو کے آ رہا ہے فارم بدل بدل کے آ رہا ہے تو اس بات کا بے اتمال ہے کہ جو ویکسین بنائے جا رہی ہے وہ بھی اس پہ جو وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے اس میں زیادہ ایفیکٹیو نہ ہو تو اس میں یہی ہماری اپیل ہے اہوام ناسے کہ وہ اپنا اس کا تو صرف ایک احتیاط ہی اس کا ایک تدارک سمجھ لیں یا اس کو پریونشن کرنے وہ احتیاط ہی ہے کیونکہ اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں خود بھی کوویٹ کے شکار ہوں وہاں کے وائرل انفیکشن ہے اور ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا اور اس کے علاج میں جو میڈیسن دی جاتی ہیں آپ کو وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن کی دی جاتی ہیں یا آپ کو بخار کیلئے پینیڈال دی جاتی ہے وہ ایک سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بیماری کا علاج نہیں ہوتا وہ آپ کی سمٹومز کے علاج ہوتا ہے بیماری جو ہے وہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ جب بوسٹ ہوتا ہے یا جس کا اچھا ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ جلدی ریکاور ہو جاتا ہے اور جن کا نہیں ہوتا ان کو جو ہے اس میں زیادہ شدت کے ساتھ علامات ظاہر ہوتی ہیں سار یہ ویکسینز اب جو لگائی جا رہی ہیں یہ کس حد تک کارامت ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ہر بار میوٹیشن کے ساتھ آ رہا ہے تو میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے ویکسینیشن کروای ان کو پھر بھی کوویڈ ہو گیا تو اس کی ایفکیسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں جی اس میں زیادہ بہتر تو ہے طبی مہارین بتا سکتے ہیں لیکن ہماری جو ان سے بات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہم ویکسین لگا رہے ہیں اس کا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اس کی ایفکیسی ہے اس کے علاوہ ایک پرائیوٹ بھی جو ہے ویکسین جو ہے وہ سپوٹنک فور کے نام سے ہے تو وہ بھی اچھی ویکسین ہے وہ آغا خان میں یا ڈاکٹر ہسپیٹر لاہور میں شاید اویلیبل ہے اور اس کی ایفکیسی جو ہے وہ شاید نائنٹی پرسنٹ پلس ہے کہا جا رہا ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں لام حالہ جاری بات ہے جب ویکسین انجیکٹ ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا اس میں اثر بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو ویکسینیشن سینٹر ہے اس میں کیونکہ بزرگ شہری آ رہے ہیں تو سینٹر سیٹیزن کو ویکسین لگانے کے فوراں بات جو ہے وہ فوری طور پر گھار نہیں بجوایا جاتا بلکہ ان کو کچھ دیروان سٹے بھی کرایا جاتا ہے کہ اگر ان کو کوئی بخار یا اس طرح کی کلامات ہوں تو فوری طور پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے صحیح اچھا سر اس دوران آپ نے نہ صرف کوویڈ کا سامنا کیا بلکہ ظاہر ہے کہ اور سو طرح کے مسائل ہوتے ہیں شہر کے تو جن میں سے ایک یہ تجاوزات والے مسائل ہیں تو ابھی جو آپ نے آپریشنز کیے ہیں اس کے بعد جو تجاوزات کا جو ملبہ ہے وہ ابھی تک ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ویسے ہی پڑا ہوئے تو ابھی تک اس کا تدارک کیوں نہیں ہو سکا جی بالکل آپ کی بات درست ہے تجاوزات پہ گزشتہ کئی دہائیوں سے فیصل آباد میں کام نہیں ہوا بدکسپیتی سے اور ابھی ہمارے پاس کیونکہ اونرئیبل سپرن کورٹ آف پاکستان کی ڈریکشنز بھی تھیں اور یہ ہماری جو بیسک ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم سٹیٹ کی جو لینڈ ہے سرکاری زمین ہے اس کو پروٹیک کر رہے ہیں اور سٹیٹ کی انٹرسٹ کو ووچ کریں تو اس پہ ہماری تجاوزات کے خلاف آپریشنز پہلے بھی ہوتے رہے لیکن وہ اتنے افیکٹیو نہیں تھے یا اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں تھے ہم نے گزشتہ چھ سات مہینوں میں سٹی ایریا میں تقریباً کوئی پینتیس سو کے قریب پرمنٹ سٹیکچرز ہیں ان کو ڈیمولش کیا ہے اور اربو روپے کی سرکاری زمین جو ہے اس کو باگذار کرائے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس میں بالکل حقیقت ہے اور اکثر جگہ اگر آپ ان کے ساتھ کوارڈینٹ کریں تو پی ایچ اے اس ملوے کو ہٹا سکتا ہے جی بالکل آپ کا سوال درست ہے کیونکہ جب یہ آپریشن ہم پلان کرتے ہیں تو اس میں ہم میٹوپریشن کارپریشن اور پی ایچ اے اور ایف ڈی اے کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ہم یہ کاروائی کرتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی جو ہے بہت سے ایریاز ہماری ابھی ایسے ہیں جہاں پہ ابھی ملبا پڑا ہے اور ان کو دوبارہ ایز ای گرین بیلٹ یا ان کو پارک کی صورت میں ابھی تک نہیں بنایا گیا کسٹک نہیں ہوا اس میں ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے ہماری فنڈنگ کا ہے کہ ہماری ریسورسز لیمیٹڈ ہیں اور جس کی جیسے وہ ملبا اٹھایا تو جا رہا ہے لیکن وہ بالکل ہی سست روی کا شکار ہے وہ معاملہ اور اس کے ساتھ سا جو پی ایچ اے ہے اس کی اپنی جو فنڈنگ ہے یا ریسورسز ہیں وہ بھی لیمیٹڈ ہیں کیونکہ ایریہ ہم نے بہت زیادہ اس میں کلیر کر آیا ہے تو پی ایچ اے سے جب بھی بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی فنڈز نہیں ہیں فنڈز آئیں گے تو ہم ان کو فردر جو ہے یہ اس کو جو ڈیبری ہے اس کو اٹھا کے اس پر ہم پلانٹیشن کریں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ٹریفک کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ جو پارکنگ جس جگہ پر پارک نہیں کرنی ہوتی گاڑی لوگوں نے وہاں پارک کی ہوتی ہے تو اس کے خلاف آپ کی کیا کارروائیاں اب تک آپ نے کی ہیں دیکھیں جی پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل فیصلہ باد میں بلکل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بھی سب سے بڑی وجہ اربن ٹرانسپورٹ کا نا ہونا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کا تیسر بڑا شہر ہے اور اس کے ساتھ آپ اسی حجم کے اگر دوسرے شہر دیکھیں ملتان دیکھ لیں راول پنڈی دیکھ لیں تو وہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا کونسپٹ ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں اتنے مسائل نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں پارکنگ پلازاز جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ بہت کمی ہیں ایک پارکنگ پلازا ہمارا اس وقت جو ہے وہ عزیر تعمیر ہے لیکن اس کا کام بھی فنڈز کی ادم دستیابی کی وجہ سے گوشتہ ایک سال سے رکا ہوا ہے وہ ہمارا ایک میگا پروجیکٹ ہے جس میں سبیباً ڈیرڈ عرب روپے جو ہے ہمیں ایڈیشنل فنڈز ڈیکوائرڈ ہیں تو وہ اس میں جو ہے گورنمنٹ سے جو ہے کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے اگر ہمارا پارکنگ پلازا بان جائے تو پارکنگ کے بہت سے مسائل حال ہو سکتی ہیں لیکن انٹیرم ریلیف کے طور پہ ہم نے جو ہماری تاجے برادری ہے ہمارا جو کمرشل ہب ہے وہ آٹھ بزار اور کلوک ٹاور اور اس میں جو ایک رف ایسٹی میٹ ہے اس کے مطابق تکے بند پچی سے تیس ہزار موٹر بائکس روزانہ آتی ہیں اور گاڑیاں ان کے علاوہ ہیں تو اس میں ہم نے اس ان انٹیرم ارنجمنٹ ہم نے جب لاسٹ کوویڈ تھا اور اب بھی ہم نے کیونکہ سکولز بند ہیں اور پارکس بھی بند ہیں تو ہم نے تاجر برادری کو یہ آفر کی تھی جو ہمارا دھوبی گارڈ کا گراؤنٹ ہے تقریباً اس میں بیس سے پچیس ہزار موٹر بائکس جو ہیں وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں اور وہ ایجیسنٹ ہے آٹھ بزاروں کے تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر شاپ کیپرز اپنی بائکس وہاں پارک کرتے ہیں تو آپ کا جو اندر ریش بھی کم ہوگا ٹریفک کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ کے جو کوویڈ کی ریشو ہے وہ بھی کم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام آٹھ بزاروں میں ہم نے گیرز بھی لگوائے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم پورے سٹی ایریا کو پیڈسٹرینڈ کر دیں گاڑیاں باہر پارکوں اور پیدل لوگ جائیں یہ آپ کا جو آئیڈیا تھا جو آپ نے کہا نا کہ دھوبی گھاٹ والے گراؤنڈ میں تو آپ نے کہا کہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی کیا انہوں نے وہ نہیں مانا اس پر نہیں آئے وہ جی میں اسی طرف آ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جب ہم نے ان کو یہ ساری صورتحال بتائی اور کوشش کی ہم نے اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بھی اور اپنی بھی پوری کوشش کی کہ اس کے دھوبی گھاٹ کے علاوہ بھی چار پوائنٹ سے ایک دھوبی گھاٹ تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھے سے تیسے ہزار موٹر بائکس وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ بلکل ایڈجیسٹن ایک ایم سی آئی سکول ہے اس کے گراؤنڈ میں پانچ ہزار موٹر بائکس پاک ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ راجبہ روڈ پہ ریلوی کی پارکنگ ہے وہاں تقیباً دو سے تین ہزار موٹر بائکس اور گاڑیاں پاک ہو سکتی ہیں تو ہم نے چار ڈیفرنٹ سائٹس ایڈنٹیفائی کر کے ان کو دیتی لیکن ہمارا یہ منصوبہ فیل اس لیے ہو گیا کہ تاجر بیادری کی طرف سے کوئی خاص طور پر کوئی ایسا تعاون ہمیں ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے سارا یہ ہمارا جو آئیڈیا تھا وہ فلوپ ہو گیا اور جو وہ ٹریفک تھی کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ جی وہ دکان تک جانا ہے تو موٹر بائک پہ جانا ہے پیدل چلنے کا ہمارا کلچر نہیں ہے اب ان کی گریونسز یہ تھی ہمیں پیدل چل کے آنا پڑے گا چھ سات سو میٹر دور ہے وہاں سے تو ہم پیدل نہیں چل سکتے تو ان کو ہم نے میٹنگز بھی کی ان کو اعتماد میں بھی لیا لیکن یہ سسٹم ہمارا شروع میں دو چار دن دو چلا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے دیکھیں جب آپ پینتیس لاکھ آبادی کا منیمم یہ سٹی ہے اور اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا اور اتنی بڑی آبادی پہ کوئی قانون انفورس کرانا اس میں مشکلات ہوتی ہیں ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں